تبارک الذین الزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا اسلامی تاریخ قوم نوح براللہ کا عذاب حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک اپنی قوم کو ضعبت دیتے رہے اور قوم کے افراد بار بار عذاب کا مطالبہ کرتے رہے ساتھ ہی اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دی کہ اب موجودہ ایمان والوں کے علاوہ کوئی اور ایمان نہیں لائے گا تو انہوں نے دعا کی اے اللہ اب ان بدبختوں پر ایسا عذاب نادل فرما کہ ایک بھی کافر مشرق زمین پر زندہ نہ بچے اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرما لی اور حکم دیا کہ تم ہماری نگرانی اور حکم کے تحت ایک کشتی تیار کرو چنانچہ ایک کشتی تیار کی گئی پھر اللہ تعالی کے حکم سے زمین اور آسمان سے پانی کے دہانے کھل گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر پانی ہی پانی جمع ہو گیا اس وقت حضرت نو علیہ السلام بحکم خداوندی مومنین اور جانداروں میں سے ایک ایک جوڑے کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے باقی تمام کافر و مشرق پانی کے اس طوفان میں ہلاک ہو گئے چھے مہینے کے بعد کشتی دس محرم الحرام کو جودی پہاڑ پر ٹہری تو حضرت نو علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر امن و سلامتی کے ساتھ زمین پر اترے اور پھر اللہ تعالی نے انہی سے دنیا کی آبادی کا دوبارہ سلسلہ شروع فرمایا اس لئے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذیرا